لڑکی نکلی وہ چال باج وہ لڑکا ایک بیچارہ سا لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا وہ ایک پریپون سہارہ تھا لڑکی کو سفل بنانے کو لڑکی کو سفل بنانے کو اچھی کوچنگ کروانے کو گھر سے علاباد لائیا جب کی حالاتوں کا مارا تھا پر لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا وہ ایک پریپون سہارہ تھا اور لڑکی نکلی چال باج اور لڑکا وہ بیچارہ تھا جی ہاں میری آج کی یہ کبیتہ ان سمویدناوں کو پرکٹ کرتی ہے ان حالاتوں کو پرکٹ کرتی ہے ان ججباتوں کو پرکٹ کرتی ہے جو حال فلال کا ایک مددہ ہے اور ایک صفائی کرمچاری اپنی پتنی کو سفل کرانے کے لیے سفل بنانے کے لیے ایس ڈی ایم بنانے کے لیے کن حالاتوں سے گجر کے اس کو پڑھاتا لکھاتا ہے کلابات لے جاتا ہے کوچنگ کرواتا ہے اپنے سب ہی جمعیداریوں کو لیواتا ہے اور پتنی سفل ہونے پر ایس ڈی ایم بن جانے پر پی سی ایس کلیر ہو جانے پر پتی کے ان سب ہی جو اس نے کام کیے ان کو بھول جاتی ہے ان سب ہی پریاسوں کو بھول جاتی ہے ان سب ہی حالاتوں کو بھول جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو پڑھایا گیا تو یہ قویتہ انہی حالتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ پنکیاں لکھی ہیں یہ سمجھے دنائے آپ تک پہنچیں تو دل کی گہرائیوں سے سمجھئے لڑکی وہ نکلی چالباج وہ لڑکا ایک بے چارا سا لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا جو ایک پریپون سہارا تھا لڑکی کو سفل بنانے کو لڑکی کو سفل بنانے کو اچھی کوچنگ کروانے کو گھر سے علا باد لائے لڑکی کا مارا تھا پر لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا وہ ایک پریپون سہارا تھا لڑکی جیسے ہی سفل ہوئی اب لا سے سفلہ مچل ہوئی کیونکہ سفل تھا پچھتی گا ہے ہر کسی کو تو لڑکی جیسے ہی سفل ہوئی اب لا سے سفلہ مچل ہوئی اب وہی پتی اس کی نجروں میں اب وہی پتی اس کی نجروں میں سفائی کرمی بے گارا تھا وہی پتی اس کی نجروں میں سفائی کرمچاری آوارہ تھا جو لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا ایک پریپورن سہارہ تھا وہ لڑکی نکلی چالباج وہ لڑکا ایک بیچارہ تھا سمبند بنانے افسر سے ملتی تھی جاکر دفتر سے پتی کے خلاف سڑینت رچے وہ پتی اب بینہ سہارہ تھا وہ پتی اب بینہ سہارہ تھا جو پتنی کے پڑھنے لکھنے کا کبھی ایک ماتر سہارہ تھا وہ پتی اب بینہ سہارہ تھا یہ بات بھی کوئی نہیں نہیں یہ ریت پرانی چلی ہوئی دھیان سے سمجھئے گا ریت کیا چلی ہوئی ہے کہ جب پتی سفل ہوتا ہے تو وہ جمعہ داری ہوتی ہے اس کی جمعہ داریاں ہوتی ہیں اس کے پریوار کے لیے اس کی فیملی کے لیے اس کے بچوں کے لیے اس کی پتنی کے لیے مطلب پتی کی سفلتا کا مطلب ہے جمعہ داریوں کا پٹارا لیکن پتنی کی سفلتا کا مطلب ہے کہ وہ سفل ہو گئی تو مطلب آزاد ہو گئی خود کے پیروں پر کھڑی ہو گی سویتنطر ہو گئی اب وہ کچھ بھی خرید سکتی ہے اپنی مرجی سے کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی مرجی سے اور پتی جب سفل ہو رہا ہے پتی کمار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانے کپڑے پہن سکتا ہے پھٹی ہوئی بنیان پہن سکتا ہے پرانے جوتے پہن سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کو اپنی پتنی کو اپنے پریوار کو نئے کپڑے پہنائے گا تو یہ بات بھی کوئی نئی نہیں یہ بات بھی کوئی نئی نہیں یہ ریت پرانی چلی ہوئی پتی سفل تو جمعہ داریوں کا پرتیک پتی سفل ہوا تو جمعہ داریوں کا پرتیک پتنی سفل ہوئی تو رسطوں سے کنارہ تھا پتنی سفل ہوئی تو رسطوں سے کنارہ تھا یہ ریت کوئی نئی نہیں یہ ریت پرانی چلی ہوئی پتی جمعہ داریوں کا پرتیک اور پتنی کی سفل تھا رسطوں سے کنارہ تھا وہ لڑکی نکلی چالواج وہ لڑکا ایک بیچارہ سا جو لڑکی کے پڑھنے لکھنے کا ایک ماتر ایک پریپون سا ہارا تھا تو فلال اتنا ہی یہ سمویدنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ پنگتیاں اگر اچھی لگی ہوں تو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا جس سے سبھی لوگ سمجھ سکیں فلال اتنا ہی چلیے ملتے ہیں اگلی کے بیدہ میں جائے ہند